ورانہ سیم ایک سو اٹھ نمبر کی ایمبولنس میں چلتے چلتے لگی آگ سے ایمبولنس چل کر پوری طرح سے کھاک ہو گئی حالانکہ وقت رہتے ڈرائیور کی سترکتہ سے مریض اور پریجن کو سرکشت بچا لیا گیا دراصل آج جز صبح ورانہ سیم کے شیف پرساد گفت چکت سالے میں بھرتی بلیا کے رہنے والے پریوار کے گمبی روپ سے بیمار بچے کو چکت سکو نے بی ایچیو ریفر کیا پریجن ایک سو اٹھ نمبر کی ایمبولنس یو پی اکتالیس جی چھتیس بیالے سے بچے کو لے کر بی ایچیو جا رہے تھے لیکن جیسے ہی ایمبولنس سگرہ تھا چھتر کے ملدہیہ چورہ آئے سے گزار رہی تھی تب ہی ڈرائیور نے دیکھا کہ ایمبولنس کے بونٹ سے دھوہ نکل رہا ہے ڈرائیور نے تورن تو فائرسی سیلنڈر سے آگ بجانے کا پیاس کیا ایک فائرسی سیلنڈر کے سماب تو ہو جانے کے بعد ڈرائیور نے دوسرے فائرسی سیلنڈر کا استعمال کیا لیکن آگ بجانے کے بجائے اور بڑھتی گئی تیجی سے بڑھتی آگ کو دیکھتے ہو ڈرائیور نے گمی روپ سے بیمار مریج اور اس کے پریجنوں کو سرکشت باہر نکال کر آرٹو رکشہ سے بی ایچیو ہسپٹل بجوایا دیکھتے ہی دیکھتے پوری ایمبولنس چل کر تھاک ہو گئی آگ جنی میں اس ایمبولنس میں رکھے پچھلے چھے مہینے کے سارے ریکارڈ بھی جل گئے سنگیوگ اچھا تھا کہ اس ایمبولنس میں رکھا آکسیزن کا سیلنڈر سرکشت رہا آگ کے کارن اس سیلنڈر میں اگر بلاست ہو جاتا تو حادثہ اور بڑا ہو سکتا تھا آگ کی سوشتہ ملتے ہی محقے پر پہنچی فائر برگیٹ کے جوانوں نے آگ پر کابو پایا سب سے سرکشت مانی جانے والی ایک سوارٹ نمبر کے ایمبولنس میں آگ کی گٹنہ نے مریضوں کو سیوہ دینے والی ویوستہ پرڑھنالی پر سوالے نشان لگا دیا ہے ساٹھ ساکٹ سے آگ لگی اس کو لے کر کے جا رہے تھے مہیلہ چکی سالے سے ریپل لے جا رہے تھے بیچو کے لیے بچہ تھا گٹنا ایسا تھا کہ کبھی چورہ سے مہیلہ آستر سے ایک چھوٹا بچہ تھا بچہ ریپل ہوا تھے بیچو کے لیے وہاں سے بھی گاڑی جشت جیسے نکلی ہے ملدی چورہ پہ پہنچی ہے تو ہلکا زماغ وہاں نکلا تو اس کے بعد پائلٹ نے بونٹ کھولا بونٹ کھولنے کے بعد اس نے اپنا آگ بجھایا آگ لیکن اس میں بجھایا نہیں پھر دوسا سیلنڈر اس نے کھولا پھر 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 آگ بجھانے اس کے بعد پھر ترانت اس کو دکار سار سارکے ہوئے سے پورا آگ لگے جس میں مریض کو ترانت اتار کر مریض کو ترانت اتار کر وہ دوسرے گاڑی سے بھیجوہ جا رہا تھا